آزم خان پر آروپ لگانے والے فیصل لالا کے بیان درج ہوئے ہیں لکنہوں میں یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں فیصل لالا نے اپنے بیان درج کرا دیئے ہیں جیل مبند آزم خان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے کے معاملے میں بیان درج ہوئے ہیں فیصل لالا نے شپت پتر اور دو ویڈیو سی ڈی بھی سوپی ہیں آئی جی جیل کے سامنے فیصل لالا نے اپنے بیان درج کرائے ہیں آزم خان کو سیتا پر جیل میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے کا آروپ فیصل لالا نے لگایا تھا اور اس کے بعد اس معاملے کی جانچ آئی جی جیل کو سوپی گئی تھی فیصل لالا نے اپنی شکایت میں کہا تھا کہ سیتا پر جیل پرشاسن کی ملی بھگت سے آزم خان کو شاندار کھانا مل رہا ہے فائیو سٹار کھانا مل رہا ہے اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے انہیں موبائل اپلبد کرائے گئے ہیں ایسے کئی آروپ فیصل لالا نے لگایا تھے اسی کے سممند میں انہیں بیان درج کرانے کیلئے لکنو بلایا گیا تھا آئی جی جیل کے سامنے فیصل لالا نے اپنے بیان درج کرائے ہیں فیصل لالا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے سیدھے طور پر پوچھتے ہیں کہ کس طریقے کا آپ نے ساکش آئی جی کاراگار کو دیا ہے کس طریقے کا ثبوت وہ آپ سے مانگ رہے تھے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہماری شکایت میں جو بندو تھے اس کو لے کر آج میں نے اپنے شپت پتر کے ساتھ ساتھ اٹھالیس پنوں کے این ایک جر پلس دو ویڈیو سی ڈی آئی جی کاراگار صاحب کو پیش کی ہیں اپنے بیانوں کے ساتھ اور اس کے اندر صاف طور پر یہ میں نے ان کو بتایا ہے فوٹوز بھی دکھائے ہیں کہ جس وقت اکھیلے شیادہ سیطپور جیل میں آزم خان سے ملنے گئے تھے اس کے بعد جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلے تو ساٹھ ستر اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ انہوں نے جیل کے مکھے گیٹ پر پریس کانفرنس کی جس کے اندر جیل کے سپریٹینڈنٹ اکھیلے شادہوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی یونی فارم کے اندر تو اکھیلے شادہوں کا کورم پورا کرنے کے لیے وہ کھڑے تھے کیونکہ اکھیلے شادہوں کوئی موجودہ مکھے منتری تو نہیں ہے ایسے میں ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ وہ اس پریس کانفرنس میں جیل سپریٹینڈنٹ کا کیا کام تھا دوسری چیز جب آزم خان جیل کے اندر داخل ہو رہے تھے تو پولیس کرمی ان کو سلیوٹ کر رہے تھے جھک جھک کر سلام کر رہے تھے ایسا پرتیت ہوتا تھا کہ آزم خان ایک قیدی کی حیثیت سے یا بندی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک منتری کی حیثیت سے جیل میں انسپیکشن کرنے جا رہے ہوں اور ہم نے ان کو وہ فٹوز بھی دکھائے جب آزم خان بڑے بڑے جمبو بریف کیس میں چار بڑے بڑے بیگ کپڑے بھر کر لے کر گئے جیل کے اندر جب آزم خان عدالت کے اندر سرنڈر کیے تھے اس وقت ان کے پاس دو موبائل دیکھے گئے تھے ایسے میں جب ان کو جیل کے اندر شفٹ کیا گیا تو وہ دو موبائل کہاں گئے کیا وہ جیل کے ریکارٹ پر ہیں موبائل یا کہاں پہ ہیں وہ موبائل آزم خان کی کوئی چیکنگ نہیں ہوئی بڑا دروازہ کھول کے ان کو جیل کے اندر داخل کیا گیا یہ سارے ہم نے ویڈیوز اور ساکش ان کو سوپے ہیں مجھے امید ہے کہ اس معاملے پہ ستتہ سامنے آئے گی نشپکش جانچ ہوگی آئی جی کاراگار نے کیا کہا انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ اس معاملے کی جب آپ نے شکایت کی تھی تو آپ سے کوئی دن پہلے انہوں نے وہاں پہ چھاپا مارا تھا اور جانچ کی تھی فیلحال انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جیل میں جب انہوں نے جانچ کیلئے گئے تھے اپ سے ایک ہفتے پہلے تو وہاں ان کو کوئی آپتی جنگ سامان ملا نہیں ہے لیکن ہماری شکایت جو ہے وہ لوگ ڈاؤن سے پہلے کی ہے تو ایسے میں جو اس وقت انیمیت تائیں ہوئی ہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی نیرنتر ان کو وی آئی پی سویدھائیں دی جا رہی ہوں تو ہماری اس شکایت کے بعد اس پہ انکش لگے گا اور آزم خان کو اسی طرح جیل کٹنا پڑے گی جیسے وہ اپنے ٹائم میں اپنی سرکار میں لوگوں کو جیل کٹواتے تھے اور بہت پرتارت کرتے تھے تو آزم خان کو بھی ایک عام بندی کی طرح جیل کٹنا چاہیے نشی طور پہ آزم خان خاص طور سے وی آئی پی ٹریٹمنٹ کو لے کر کے جس طریقے سے شکایت تھی اس پہ جانچ بٹھائی گئی اور ساچ مانگے گئے اس کے بعد لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا ٹریٹمنٹ ان کو ملا ہے تو نشی طور پہ ان ادھیکاریوں پہ بھی کاروائی ہونی چاہیے یا ہوگی جو اس میں شامل تھے یا آزم خان کو جو بی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا تھا یا مل رہا ہے وہ شاید آگے نہ مل پائیں یعنی ان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیمرہ پرسن جے پی کے ساتھ پاون سنگ سنگر زی میڈیا لکھنا ہو